چھوڑ کیوں نہیں دیتے آپ باتیں بنانا مسجد میں نماز پڑھنے جاؤ تو یہ مسجد کا مسلح اور نہ پڑھنے جاؤ تو جی بے نمازی گناہ گار ماں باپ کی خدمت کرو تو اسے جہداد کا لالا چاہ اور نہ کرو تو ماں باپ کا نافرمان آج کے دور میں اگر کوئی بیوی کی خدمت نہ کرے نا تو اسے کہا جاتا ہے یہ نامارد شوہر بیوی ظالم شوہر اور اگر خدمت کرے تو ران مرید یار آپ لوگ یہ باتیں بنانا چھوڑ کیوں نہیں دیتے ایفیکٹ آپ ایک بار سوچیں ایک بار کہ آپ کے موہ سے نکل ہوئی ایک بات کسی کی زندگی تباہ کر کے رکھ دیتی ہے اور آپ کو بالکل اس چیز کے اس میں دلچسپ بھی نہیں ہوتی اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے بعض اوقات یہی ہوتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایفیکٹ میرے ساتھ بھی ہوا ہے کسی کی نکلے ہوئے کسی کے موہ سے نکلے ہوئے ایک جملے نے میری زندگی تباہ کر کے رکھ دیتی ہے آپ کے نکلے ہوئے آپ کے موہ سے نکلے ہوئے ایک جملہ جو ہوتا ہے ایک جملہ ہم تو ایسی کہہ دیتے ہیں بغیر سوچیں سمجھے لیکن ہمیں نہیں پتا اس کا آگے ریزن کیا نکلنا ہے اس کا مقصد کیا نکلنا ہے سوچ لیا کریں کوئی بات کہنے سے بھی پہلے باتیں بنانا تم ساری دنیا کو آتا ہے غلط بات ہیں رونگ انفرمیشن دیکھنا ہے آج کل دنیا میں ہو کیا رہا ہے یہی ہو رہا ہے کسی کے زندگی تباہ کرنے میں لوگوں تو مزہ آتا ہے لیکن انہیں نہیں پتا کہ وہ آگے جی کیسے رہا ہوتا ہے اب لوگیں چھوڑ کے مذہب کے نام پہ لڑائی ہیں مجھے ایک بات سمن نہیں آتی میرے بھیجے میں ایک بات گستی نہیں ہے کہ یار آخر کون سے مذہب میں لکھا ہے کہ یار ایک دوسرے کے اوپر باتیں کریں ایک دوسرے کے ساتھ منافقت کریں ایک دوسرے کے دل میں جو انا رنجیدی بھریں اور نفرتیں بھریں کس مذہب میں لکھا ہے مجھے بتائیں اسلام تو وہ دین اسلام تو وہ ہے کہ قرآن بھی کہتا ہے کہ یار کافر کو بھی کافر نہ بولو اور ہم کیا کر رہے ہیں مسلمانوں کو ہم کافر بنائی بیٹھے ہیں کہنے سے کیا ہوتا ہے ہم کہہ دیتے ہیں یار تو تو کافر ہے کبھی سوچا ہے اس کا انجام کیا ہونا ہے نہیں کیوں وائے اگر کب بدلے گا ہمارا اب پھر کہتے ہیں ہمیں حکمران اچھا نہیں ملتا یار کیسے اچھا ملے کسی کی طرف ایک انگلی کرو گے نا دیکھو اب میں آپ کی طرف ایک انگلی کر رہا ہوں لیکن ایک انگلی آپ کی طرف ہے اور تین میری طرف ہیں دیکھیں یہ تین مجھے اشارہ دے رہی ہیں کہ اس کے گروان میں جاگنے سے پہلے اپنے گروان میں جاگ یہ دیکھو یہ آپ خود اندازہ لگائیں جب بھی ہم کسی کو ایسے کرتے ہیں نا وہ گندہ بندہ ہے اللہ نے تو ہر ایک چیز میں تجھے سمجھانے کو بولا ہے سمجھایا ہے تو کب سمجھے گا میرے بھائی میری بہنیں میری ماں اور جتنے بھی بزرگ یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں بچے جتنے بھی دیکھ رہے ہیں ادا کے لئے چھوڑیں منافقت ادا کے لئے باتیں برانہ چھوڑیں انسانیت کو جگائیں کہاں گئی ہے آپ لوگوں کی انسانیت مجھے بتائیں آپ لوگوں کے اندر کہ انسانیت کہاں گئی ہے یار کس لئے ان لوگوں نے یہ ملک ازاد کروایا تھا اس لئے کہ ہم لوگ آپس میں بعد میں لڑ بھیر کر مر سکیں کتنے بڑے بڑے بزرگوں نے قربانیاں دیں کتنے بڑے بڑے بزرگوں نے قربانیاں دیں بتائیں گردنیں کٹوا دیں سور کی کھانیں پینا دیں لیکن ڈٹے رہے کہ ہمارا ملک آزاد ہو جائے ہمارے بچے جو ہیں نا بچ جائیں لڑائیوں ہیں جگڑے فساد ان چیزوں سے بچ جائیں لیکن ہم کیا کر رہے ہیں انہی کے خلاف جا رہے ہیں انہی کے خلاف جا رہے ہیں بچے ہیں انہوں نے اس لئے قربانیاں نہیں دیتا وہ تو چاہتے تھے کہ ہم بچ جائیں ہماری زندگیاں بن جائیں لیکن ہم اوپر سے خود دیکھتے زندگیاں لے رہے ہیں آپ کو یہ بات نہیں سمجھائے گی کہ انہوں نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہمارے لئے کیا کیا اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ وہ یہی چاہتے تھے کہ پاکستان آزاد ہونے کے بعد بیٹا ماں کو چھوڑ کے چلا جائے بیٹا باپ ماں باپ کو چھوڑ کے کہیں بھی پھینک کے چلا جائے یہی چاہتے تھے وہ اس لئے انہوں نے پاکستان آزاد کروایا تھا ہاں جی اس لئے کروایا تھا نا رونگ ہے اس لئے نہیں کروایا تھا وہ چاہتے تھے کہ ہم سب مل کر رہے ہیں ملتے ہیں میں اس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا بہت بہت خیال رکھیں ہو سکے تو چینک کو بھی سبسکرائب کر دیں